اسلام علیکم میں ہوں اکیل ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی نیوز خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے شریف شہری کو صحافی تنگ کرنے لگے بلکہ شہری پہ بھتھا کوری کی درخواست دے دی مزید اسی حوالے سے جانتے ہیں شکیل سلطانی سے اسلام علیکم آج ہمارے ساتھ ایک شریف شہری موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کو کیا مسائل درپیش ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ کچھ صحافی ان کو تنگ کر رہے ہیں ان کے خلاف پوسٹیں لگا رہے ہیں ان سے جانتے ہیں وہ کون لوگ ہیں اور ان کو کیوں تنگ کر رہے ہیں جی بھائی جان میرا انہوں کے ساتھ کوئی مطالبہ نہیں ہے باسط ہے اور بٹی ہے ٹھیک ہے میں تو انہوں کو جانتا بھی نہیں ہوں یہ کون ہے کون نہیں ہے فیک میری کچھ پرانی تصویریں کچھ مجھے کہتے ہیں کہ بتھا لیتے ہیں حمزہ گجر بتھا لیمار سے مانگتا ہے میں نے صحافیوں سے کیوں بتھا لینا ہے کون سے اتنے صحافی ہیں جو بتھا دیں گے سمجھ رہے ہیں اور نہ ہم اس کیٹا گری کے انسان ہیں نہ ہمارا کوئی معاملات ہے ان کے ساتھ کوئی ذاتی کچھ میری محالفت ہے کچھ مجھے کوئی فائرنگ ہوئی ہے میرے پر کوئی مجھے فائر لگے ہوئے ہیں کچھ پرچے بغیرہ ہیں اس کی ویعہ سے کوئی میرے مخالفوں کے ساتھ یہ مل کے پہلے بھی پچھلے دنوں میں بھی انہوں نے مجھے رکھنے کی کوشش کی ہے لیکن اللہ پاک نے عزت دی میں بچ گیا تو اب یہ میرے خلاف ایس ایچ او صاحب سے ڈی ایس پی صاحب سے ایس پی صاحب سے مل کے کچھ تصویریں میری اپلوڈنگ انہوں نے کی ہیں ویپن کے ساتھ وہ ویپن کی تصویریں پرانی ہیں بھائی جن وہ تو ختم ہو گیا نا اب بار بار ایک پرچہ تو نہیں نہ میں بار بار لے جاؤں گا دو دفعہ آگے میں نے یہ ویپن کی تصویریں پر پرچہ لے لیا ہوا اب جو نیا افسران یا ایس ایچ او صاحب میرے جو بھی علاقے کے نیا ہیں غالی مارکٹ کے وہ آتے ہیں تو پرچہ آ کے دے دیتے ہیں پرانی تصویریں ہیں کچھ پان سال پہلے کی تصویریں ہیں اس کو رینیو کر کے پھر پرچہ دے دیتے ہیں تو میرے جناب سی سی پیو صاحب سے آئی جی صاحب سے کچھ جاری سے ہے میری کہ مجھے انصاف ملنا چاہیے یہ میڈیا والے بتا تو خود لیتے ہیں نا یہ ہمیں کہتے ہیں شریف شہری کو کہا رہے ہیں کہ بتا میں لیتا ہوں میں نے کیوں بتا لینا انہوں سے جناب اپنے ٹائم اپنے فرصت نہیں ملتی اپنی سو معاملات انسان کو ہوتے ہیں کون آج کل کے دور میں کسی کو کوئی روکے کسی کو کوئی پانچ سال پہلے نہیں دیتا تو یہ کہتے ہیں سر میں بتا دیتا ہوں میں شریف شہری ہوں آپ کو کس ایس ایچوں نے ابھی بلایا کہ یہ ویپن پر پرچہ دینا ویپن پر پرچہ نہیں تصویریں اپلوڈ کی ہوئی ہیں میڈیا والوں نے باسی طور ایک اور صحافی ہے اس نے ایس ایچوں صاحب نے گھر میں دو ڈالے پولیس کے اور کوئی آٹھ ہونڈوں پر ملازم آئے ہیں لینے کے لیے ٹھیک ہے اتنی پولیس میں نے کوئی سر چھوڑی تھوڑی کی ہے کہ میری مخالفت ہے جنہوں کے ساتھ مخالفت ہے وہ سارے کافی مل کے لوگ کٹھے ہو کے میری پاس آجیں کٹھے ہو کے گروپ بنا لیں تم مجھے وہ سارے اٹیک کر دیں کٹھائی تو یہ بات غلط ہے نا سار میری ایس ایچوں صاحب سے بھی ہے کہ پرانا میرا رکارڈ دیکھ لیں میرے پر ایف آئی آ رہے ہیں جو اس میں یہ پرچے ویپنوں کے ہو گئے ہوئے ہیں اب پھر نیو سرے پر پرچہ ہوگا ایک طرف کی سائٹ نہیں نہ لینی چاہیے کہ دونوں طرف سے بات سننی چاہیے کہ میرا کیا موقع ہے ان کا کیا موقع ہے سمجھ رہے ہیں اور میری دشمن داری ہے مجھے میری کونسی اپنی بنائی ہوئی ہے میرے باپ دادا سے چلتی آ رہی ہے ٹھیک ہے تو کچھ میری اپنی کچھ تھوڑی ٹسل ٹسل تھی کوئی لیکشنوں کی وجہ سے میں لیکشن لڑتا تھا کونسلر کے کچھ ان کی وجہ سے کچھ معاملات ہو گئے کچھ میرے پر فائرنگیں ہوئیں کچھ میرے پر ساری درخواستیں ہیں سار ادھر تھانے میں میرے پر تین سو چوبی سو ہو گئی کچھ میرے پر تو میں نے سار نہ کبھی آج تک کسی صحافی سے کوئی غلط بات کی ہے نہ مجھے کوئی ضرورت ہے ٹھیک ہے وہ بھی سارے صحافی اپنے بھائی ہیں جند جان ہیں ٹھیک ہے جتنے افسران ہیں سچو صاحب ہوگے ڈی ایس پی صاحب ہوگے ایس پی صاحب ہوگے مجھے وہ مارے بھائی ہیں بڑے بھائی ہیں جند جان ہیں انہوں سے ہم نے کام لینا ہے ٹھیک ہے تو میں نہ اگینسٹ نہیں چلنا چاہتا میں پولیس کے اگینسٹ نہیں چلنا چاہتا میری سی سی پیو صاحب سے آج جی صاحب سے یہی گجارش ہے کہ میں ان کے اگینسٹ نہیں چل رہا ہوں تو میرے پر کوئی نظر خانی کی جائے تو لہٰذا یہ معاملات کو ختم کیا جائے یا میرا کسی معاملات میں کوئی مسئلہ ہے مجھے پتہ لگے میرے پر کوئی ایسی آف آئی آ رہا ہو اگر میں ایسے کام کرتا ہوں تو یہ سارے کچھ ہٹلوں والا کے ساتھ ایک آدھے کے ساتھ دوستی تھی یاری دوستی یاری انسان کے ساتھ اور انسان کی ہوتی ہے اس کی بیعہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا ہٹلوں میں بھی مسئلہ مسائلہ ہٹلوں والا سے بتھ لیتا ہوں آج کل کے دور میں کون بتھا دیتا ہے اور جناب سی سی پیو صاحب نے پہلے ہی ڈوگر صاحب لگے ہوئے تھے انہوں نے بتھا کوڑی ہر چیز ختم کر دی ہوئی ہے سارے میڈیا والوں سے یہ ہے میری گنجارش کے صحافیوں سے کہ میں ایک شریف شہری ہوں نہ تنگ کیا جائے مجھے جیسا کہ آپ نے حمزہ گجر کی باتیں سنی ان کا یہی کہنا ہے کہ مجھے نہ تنگ کیا جائے میں ایک شریف شہری ہوں اور محکمہ پولس سے بھی گزارش کیا ہے کسی بھی غلط کام میں کسی غلط ایکٹیوٹی میں کوئی میرا عمل دخل نہیں ہے تو میرے پر نظر سانی کی جائے جنگ حکومت پنجاب کی حضائط کے مطابق دسٹرک اسیسمنٹ بورڈ بڑے معذور افراد کا اجلاس زیرے صدارت میڈیکل سپریڈنٹن ڈاکٹر الطاف حسین بھوانہ ڈسٹرک ہیڈکوارٹر ہسپتال جنگ میں منعکت ہوا ہمارے بیرو چیف ریاض نول کی ریپورٹ کے مطابق جلاس میں ڈپٹیس ڈسٹرک ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر سید آسیم رضا آرثوپیٹک سرجن ڈاکٹر غلام یاسین بھٹی میڈیکل سوشل آفیسر فضل عباس اور مہر محمد ریاض نول سبتین رضا محمد فاروق سمیت دیگر عراقین بھی مجود تھے بورڈ میں ایک سو بیس مختلف کیٹاگری کی درخواستوں پر غور کیا گیا جن میں اٹھاسی افراد کو معذور قرار اور تیس افراد کے کیسز سپیشلسٹ کو حتمہ رائے کے لیے بھجوائے گئے سوشل نیڈ آفیسر محمد فاروق نے بتایا کہ محکمہ سوشل ولفیر بیت المال پنجاب نے معذور افراد کی آن لائن ریجسٹریشن کے لیے دیس ایبلڈ پرسن مینجمنٹ انفرمیشن سسٹم متعارف کروا دیا ہے جس سے معذور افراد گھر بیٹھے آن لائن ریجسٹریشن کروا سکیں گے حکومت پنجاب معذور افراد کی بحالی اور روزکار کے لیے اقامات کر رہی ہے وزیر آباد اسسٹن کمیشنر و ایڈمنسٹریٹر مینسپل کمیٹی وزیر آباد ابراہیم ارباب محرم الحرام کے جلوس کے منتظامین و منبران امن کمیٹی و تحصیل افسران کے ساتھ پر منعقدہ اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں چیف افیسر و اے ایس پی سمیت دیگر افسران بھی موجود ہیں اسسٹن کمیشنر و ایڈمنسٹریٹر مینسپل کمیٹی وزیر آباد ابراہیم ارباب کی زیر صدارت محرم الحرام کے حوالے سے اسسٹن کمیشنر آفیس میں ایک اجلاس منعقد ہوا جس میں چیف افیسر اے ایس پی وزیر آباد مینسپل آفیسر محمد چاند صاحب سمیت دیگر جلوس و مجالی اس کے منتظامین نے شرکت کی شرکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اسسٹن کمیشنر و ایڈمنسٹریٹر مینسپل کمیٹی وزیر آباد ابراہیم ارباب نے کہا کہ وزیر آباد ایک پر آمند شہر ہے جس میں تمام اصالی کے لوگ باہمی بھائی چارے اور ہم اہنگی کی فضا کو قابل رکھتے ہوئے جو کہ قابل ستائشانہ نے مزید کہا کہ دوران مجالی اس ایسے علماء کو مدونہ کیا جائے جو دوران ایک خطابت کسی دوسرے مسلک کے دل ازاری کرے متظامین مجالی نے یقین دہانی کرواتے ہوئے کہا کہ حکومت کی جانب سے جاری کردہ ایسو پیس پر عمل درامت کو یقینی بنایا جائے گا اور جلوس وہ مجالی سے مقررہ وقت پر اقتطام پذیر ہوں اسسٹن کمیشنر و ایڈمنسٹریٹر مینسپل کمیٹی وزیر آباد ابراہیم ارباب نے کہا کہ انتظامیہ کی جانب سے سیکیورٹی سمیت تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں جلوس کے رورز کو کلیر کرنے کا سلسلہ جاری ہے اور قبر لازم محرم کلیر کر لیے جائیں گے جھنگ ڈپٹی کمیشنر جھنگ احمد کمال مان نے بلدیا احکام کو شہر کے نشیبی علاقوں سے بارشی پانی کے فوری انخلاق احکامات جاری کر دیئے ہمارے بیرو چیف ریاض نول کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمیشنر نے کہا ہے کہ بارشی پانی کی نکاسی کے حوالے سے سستی اور گفلت ہرگز درداشت نہیں کی جائے گی بارشی پانی کی نکاسی کے حوالے سے شہریوں کی شکایات کو فوری ازالہ ممکن بنایا جائے سڑکوں اور گلیوں سے پانی کی نکاسی کے لیے بلدیاں ٹی میں متحرک رہیں اور شہر کے تمام ڈسپوزیبل پوائنٹس فال رہنے چاہیے بلدیاں ٹی میں ہم وقت فیلڈ میں متحرک نظر آنی چاہیے شہر میں بارشی پانی کی مکمل نکاسی تاکہ آپریشن جاری رکھا جائے شہری بارش کے دوران بجلی کے کھمب اور تاروں سے دور رہیں اور بارشی صورتحال میں صفائی ستھرائی کے عمور جاری رہنے چاہیے روا بارشوں کے باعث دریائے چناب میں پانی کی سطح بلند ہونے لگی بارشوں کا سلسلہ طویل ہوا تو دریائے چناب میں تغیانی کا خطشہ ہے ایک روز میں دریائے چناب میں پانی کی سطح چھ ہزار کیوسک بلند ہو گئی وزیر آباد میں خانقی بیراج کی جانب سے جاری کیے گئے عداد و شمار کے مطابق اس وقت دریائے چناب میں ہیڈ مرالہ کے مقام پر پانی کی آمد نانانوے ہزار سات سو اٹھتیس کیوسک اخراج اتراسی ہزار تین سو تیس کیوسک ہے جبکہ دریائے چناب میں وزیر آباد کے قریب خانقی بیراج کے مقام پر پانی کی آمد سات سو اٹھاون کیوسک جبکہ پانی کا اخراج اکسٹھ ہزار ایک سو پینٹس کیوسک ہے وزیر آباد ہی کے دریائے چناب میں ہیڈ قادر آباد کے مقام پر پانی کی آمد سات سو اٹھتر ہزار ایک سو ستاسی کیوسک اخراج پچپن ہزار ایک سو ستاسی کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے محکمہ انہار کے مطابق روا بارشوں سے دریائے چناب میں پانی کی سطح مسلسل بلند ہو رہی ہے اگر بارشوں کا سلسلہ طویل ہوا تو دریائے چناب میں تغیانی کا خدشہ ظاہر کیا گیا سمندری پولیس تبادلے سمندری تھانا مرید والا اور تھانا ترخانی کے ایس ایچوز تبدیل نوٹیفکیشنز جاری ایس ایچو تھانا ترخانی تاہر جٹ کو تبدیل کر کے نئے ایس ایچو زاہد علی عوان کو لگا دیا گیا ایس ایچو تھانا مرید والا محمد دشان کو تبدیل کر کے نئے ایس ایچو محمد شکیب بٹ کو لگا دیا گیا وزیر آباد دھکھڑ میں تیز رفتار ٹریکٹر ٹرالی کی موٹر سیکل کو ٹکر ایک شخص جام بھاک ایک زخمی جام بھاک ہونے والا افضل جوندہ نوہی قصبہ دھنکل کا رہشی ہے دونوں افراد موٹر سیکل پر سوار گجرا والا کینٹ سے واپس آ رہے تھے کہ دونوں تیز رفتار ٹریکٹر ٹرالی کی ذات میں آگئے جس کے باعث محمد افضل چوندہ موقع پر دم توڑ گیا جبکہ دوسرا ساتھ ہی خوش قسمتی سے محفوظ رہا سمندری تھانا مرید والا کے علاقہ کوٹارڈا کے قریب حادثہ پولیس ذرائع کے مطابق دیرائیور کو نیند آنے کی وجہ سے گاڑی ڈائی ورڈر کے ساتھ ٹکرا گئی حادثہ میں خاتون جام بھاک ہو گئی سمندری تھانا مرید والا کے علاقہ کوٹارڈا کے قریب تیز رفتار کار ڈائی ورڈر کے ساتھ ٹکرا گئی پولیس ذرائع کے مطابق حادثے میں خاتون موگا پر جام بھاک ہو گئی خاتون کی شناکت رزوانہ بی بی کے نام سے ہوئی رزوانہ بی بی پانسو چرون گاف بے کی رہائشی تھی حادثہ ڈائیور کو نیند آنے کی وجہ سے پیش آیا کار سوار فیملی ائرپورٹ سے واپس اپنے گاؤں جا رہے تھے پولیس نے ضروری کاروائی کے بعد لاش ورسہ کے حوالے کر دی رنالہ خورد نئے دائنات وائس چانسلر رنالہ یونیورسٹی آف اوکارا پرفیسر محمد واجد کا سابقہ وائس چانسلر کی پالیسیوں کو جاری رکھنے کا اعلان اوکارا یونیورسٹی ایکٹ کے مطابق میرٹ اور امانداری کی اقدار پر چلائی جائے گی وائس چانسلر رنالہ یونیورسٹی آف اوکارا کے انتظامی افسران اور استاذہ کے ساتھ پہلے جلاس سے خطاب کرتے ہوئے نئے دائنات ہونے والے وائس چانسلر پرفیسر ڈاکٹر محمد واجد نے اپنے پیشر اور یونیورسٹی کے بانی وائس چانسلر پرفیسر ڈاکٹر محمد ذکریہ زاکر کی پالیسیوں اور ترکیاتی کاموں گجاری رکھنے کے عظم کا عذا کیا انہوں نے یونیورسٹی میں مقامی کمیونٹی کی ضروریات کے مطابق نئے تعلیمی پروگرام سے شروع کرنے کا بھی اعلان کیا ان کا کہنا تھا کہ ہم اپنے طلبہ کو جدید جوپ مارکٹ کے مطابق تیار کریں گے اور ان کو ذمہ دیرانہ شہریت کی تربیت دیں جھنگ ڈپٹی کمیشنر جھنگ احمد کمال مان کا زیلا میں انستاد دینگی سرگرمیوں کا جائزہ لینے کے بارے اجلاس ہمارے ویرو چیف ریاض نول کی ریپورٹ کے مطابق اجلاس میں محکمہ ہیلتھ سمیت دیگر مطلقہ افسران نے شرکت کی اس موقع پر ڈپٹی کمیشنر احمد کمال مان نے کہا کہ ٹیمیں فیلڈ میں نظر آئیں ریپورٹنگ میں جیل سازی برداشت نہیں کروں گا اور ڈینگی وارے زیلا سے کوئی شکایت نہیں ملنی چاہیے جدید انٹرو رائیڈ سسٹم کے تحت ڈینگی کے خلاف سرگرمیوں کو پورٹل پر اپلوڈ کیا جائے ڈپٹی کمیشنر نے کہا کہ قبرستانوں ٹائرز شوپ نرسریوں کو خصوصی طور پر چیک کیا جائے جیلہ میں ڈینگی سرگرمیوں کو خود مونیٹر کروں گا